بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ہی امید کرتی ہوں کہ آپ سے خیاجت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی شوہر اگر بتمیز ہو یا شوہر گالییں دیتا ہو یا اولاد اگر اس طرح کا کام کرتی ہو گستا ہو نافرمان ہو بے وقف ہو بتمیز ہی کرتی ہو مارتی ہو تو آپ نے نافرمان ہو تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جارہ گیا ہے مرتبہ دھودے براہینی ترکت ہو تو وہ حرمان دردار ہو جائے گی اور اگر شوہر اس طرح کے کوئی حرکت کرے تو یا بر وہ یا بر وہ قوید سو مرتبہ کر کے اس وظیفے کو کم اس کم جارہ دن کریں ایک بات یاد رکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ شوہر کے پر ایسے وظیفہ نہیں کر سکتی یا اس کو اپنے ہاتھ رکھ کر نہیں کر سکتی تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر اپنے ذہن میں اللہ سے یہ دعا کرنی ہے اپنے ذہن اپنے شوہر کا تصور رکھنا ہے ٹھیک ہے تصور میں تصور میں نہ کرنے تو تھوک نہ دو یا سوتے ہو دے تھوک نہ دو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے بالکل بھی آپ سے لڑے جھکریں گے نہیں بچوں کے لیے بھی بہت نایاب ہے اور بڑوں کے لیے بھی بہت نایاب ہے کیونکہ مائے بھی کر سکتی ہیں بچے اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہیں کیونکہ یہ بہت نایاب ہے اور ایک اور بات بتاتی جاتی ہوں آپ کو اس وظیفے کی برکت سے جو میں نے یہاں پر بھی بتایا ہے اس وظیفے کی برکت سے نافرمان اولاد کپی نہیں ہوتی اور نافرمان اولاد بھی فرما بردار نیک اور صالح ہو جاتی ہے جو میں شخص یا میرا بہن بھائی بچے کی پیدائش ہونے کے بعد فوراں بات سات مرتبہ یا برہو ٹھیک ہے نبی پاکس رسولم پر جو ہم درود دیتے ہیں درود ابراہیمی گیرہ گیرہ مرتبہ اور سو مرتبہ یا برہو برکتر اس اسم کا دم اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دے گا تو تمام آفتوں سے وہ بچہ ساری زندگی کے لیے محفوظ ہو جائے گا اللہ خودتر کتنا نیار حضیفہ ہے والدان کے لیے بہت زدہ اچھا حضیفہ ہے لازلن کیجئے گا اور میرے اگر وزیع آپ کو پسند آ رہے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں میرے چینل کو سسکرائب کرنا پھر نہ بھولیے گا بیل آئیکن کو آن کر لیجئے گا والدان کے لیے